حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سات اشخاص کو اللہ تعالی جللہ شانہو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری عبادت میں بسر ہوئی تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے چوتھا وہ شخص کہ جو دو لوگ اللہ کے لئے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لئے آپس میں جدا ہوتے ہیں اور پانچمہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور چھٹا وہ شخص جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرج کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی اور ساتمہ شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے نکلے